جسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 5 آج ہم پڑھیں گے اسلامیات اور اسلامیت میں ہمارا چپٹر ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی یونٹ نمبر 7 سیرت النبی سیرت النبی مطلب کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سبق نمبر 18 مدنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی یعنی کہ جب وہ حجرت کر کے مدینہ گئے اس بارے میں ہم اس چپٹر میں بات کریں گے مواقعات ہجرت کا واقعہ پچھلے جماعت میں پڑھ چکے ہیں یہ اسرب کیسے مدینہ بنا یہ بھی جان چکے ہیں یعنی کہ یہ اسرب مدینہ کا پرانا نام کیا تھا یہ اسرب تھا اور پھر بعد میں یہ مدینہ رکھا گیا تھا اب آج سرس تو اور بھی مسلمان مدینہ آ چکے تھے یہ مسلمان چونکہ مکہ سے وہ حجرت کر کے مدینہ آئے تھے لہذا مہاجرین کہلانے لگے جو حجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ لہذا مہاجرین کہنانے لگے مہاجرین کسی کہتے ہیں حجرت کر کے آنے والے کو کہتے ہیں اور جو مسلمان پہلے ہی سے مدینہ میں کہتے تھے وہ انسار کہلانے لگے نصر عربی میں مدد کو کہتے ہیں یہ اسرب کا پرانا نام کیا ہے یہ اسرب کا نام کیا ہے مدینہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ حجرت کرنے کا حکم دیا تھا جب ابو جہل نے اپنے ساتھ کافر کو ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختل کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصر عرب جانے کا حکم دیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصر عرب کی جانب روانہ ہوئے کافی دور تک چلے گئے تو پھر انہوں نے گار میں پنہ لی جسے گار سورک آ جاتا ہے اور اس گار کے اوپر مکڑی نے اپنے جالے بنایا تھا کبوتر نے انڈے دیئے تھا یعنی کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت پران ہے وہاں پر عرصے سے کوئی نہ آیا ہو اب اس طرح مطلب اور مسلمان بھی مدینہ آ چکے تھے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی یہ مسلمان مدینہ سے حضرت کر کے آئے تھے تو مہاجرین کلانے لگے یعنی کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے تو کیا کلانے لگے مہاجرین کلانے لگے اور جو مسلمان پہلے سے وہاں رہتے تو انہیں کیا کہا گیا انسار کہا گیا نصر کیا کہتے ہیں عربی میں مدد کو کہتے ہیں لفظ انسار نصر سے بنائے نصر سے کیا بنائے انسار اور اس کا کیا مطلب ہو مددکار یا مدد کرنے والا انساریوں نے کس کی مدد کی مہاجرین کی مدد کی مکہ سے آنے والے مسلمان بلکل خالیات ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس نہ سمان تو نہ ہی رہنے کو جگہ تھی ان کے پاس کوئی سمان نہیں تھا کوئی رہنے کے لئے جگہ نہیں تھی حجرت کے چھے میں آباد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کو ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع کیا انہوں کے گھر جمع کیا پھر حجرت کے چھے مہینے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تمام مہاجر اور انسار کو جمع کیا سب مہاجرین کی تعداد کتنی تھی 154 154 تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسار اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا اس رشتے کو کیا نام دیا گیا مواقعات مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ حقوت کی جمع ہے مواقعات اس کا مطلب کیا ہے بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار سے فرمایا اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں جگہ دیا اور دونوں مل جل کے کام کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انساری کو بھائی بنا دیا اور دونوں کو کہا گیا کہ اپنے بھائی کو جگ مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں جگہ دو اور مل جل کے کام کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خارج بن زید رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا حضرت عمر فارق رضی اللہ عنہ کو حضرت عدبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا حضرت امار بن یاسی رضی اللہ عنہ کو حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت صعب بن ربی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا حضرت عبادہ بن الجلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صعب بن معز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا حضرت معصب بن مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عیوب انسالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا مواقعات کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جان و مال سے جہاد کیا اور جو لوگ جنہوں نے ٹھکانا دیا اور ان کی مدد کیا لوگ باہم ایک دوسرے کے رفیق ہیں رفیق کس کو کہتے ہیں ساتھی کو کہتے ہیں جب بھائی زارے کے بر میں یہ آیا ہے قرآن پاک میں سورت انفال کے برے میں نازل ہوئی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے جان و مال سے جہاد کیا اور ہجرت کیا یعنی کہ اپنا ملک اپنے شہر چھوڑا اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانا دیا آپ کی ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے مدینے میں مہاجرین کو جگہ دیتی اور ان کی مدد کیے لوگ کیا ہیں رفیق ایک دوسرے کے دوست ہیں انسار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو سرانکھوں پر جگہ دی انساروں نے کیا کہا تھا کیا کر رہا اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے سرانکھوں پر یعنی بہت عزت دی انہیں جگہ دی اور سگے بھائیوں جیسے سلوک کیا انہیں بلکل اپنا سگہ بھائی یہ سمجھا اور انہوں نے مہاجرین کو اپنے آدھی زمین اور آدھی دولت کا حصہ دار بنا دیا آپ ان کی محبت دیکھیں انہوں نے اپنی آدھی آدھی جائدادوں کا انہیں وارث بنا دیا مالک بنا دیا مہاجرین کو جو مکہ سے عجرت کر کے آئے تھے بعض انسار نے کھیتی باڑی میں شریک کیا بعض نے کاروبار میں مدد دی کسی انسار کے پاس اگر دو مکان تھے تو اس نے ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا اور اگر کسی کے پاس دو مکان تھے تو اس نے ایک اپنے مہاجر بھائی کو دی مگر مہاجرین نے بھی اپنے انسار بھائیوں پر زیادہ بوجھ بننا گوارہ نہ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کے انسار بھائی نے مالک آدھے حصہ دینا چاہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جن کے انسار بھائی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھائی بنایا تھا انہوں نے اپنے مال کا عدیسہ دینا چاہا تو انہوں نے برکت کی دعا دی اور کہا کہ اللہ پاک آپ کو برکت دیں مگر نہ مجھے آپ بزار کا راستہ دکھا دیں صدر رحمان بن عوف نے مدینہ کے بزار میں ایک تھال میں پنیر رکھ کے بیچنا شروع کیا انہوں نے پنیر رکھ کر بیچنا شروع کیا یعنی کہ وہ پھر پنیر بیچنے لگے تھے یعنی کہ اپنی محنت خود کرنے لگے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھوں پہ کپڑا پہلا کر بیچنے کو پسند کیا اور حضرت ابوبکر صدیق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین رفیق ہے انہوں نے کیا کیا ہاتھوں پہ کپڑا بیچنا شروع کیا گرد یہ کہ انصار اور محضرین نے مل جل کر انتہائی مقتصر عرصے میں مدینہ میں ایک مضبوط اور خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھی انتہائی کم عرصے میں انہوں نے دونوں انصار معاشرہ مدینہ میں قائم ہو تو یہ تھی ہمارے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدین زندگی اس کے ساتھ کی ہمارا چپٹر ختم ہو انشاءاللہ نئے چپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے فی امان اللہ اللہ حافظ